اداوت مجھے سکیوت نیمت و قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپائی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فید جناب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہرے جناب آپ دونوں ہاتھوں سے کیوں مصفحہ کر رہے کہ آپ سنت نبی کیوں صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر ہے ہرے بھائی ہم تو وہی کرتے چلے آئے جو ہمارے بزرگ آزرات نے بتایا تھا اور جو ہمارے باپ دادا نے کرتے چلے آئے ہیں میرا بھائی مفصحہ یہ خاصے کرنا سنت ہے دو ہاتھوں سے مفصحہ کرنا کسی سے حدیثیں ثابت نہیں ہے چنانچہ ہے نبلانی کی رواد ہے حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ کے بیان نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے یقینا جب ایک مومن دوسری مومن سے ملکات کرتے ہوئے سلام کرتے اور اپنی یہ خاصے مفصحہ کرتے تو اندرنی کی گناہ ایسے جھر جاتے جیسے درک سے پتے ہیں جزاک اللہ خیرون آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نا عزیف اللہ یہ کیا ہے تم ایک ہاتھ سے کیوں صفحہ کر رہے ہو نہیں نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی آپ ٹینشن میں کیوں ہیں آخر بات کیا ہے میرے دوست آج مسلمان مقتالی فرقو آج زماعتن میں بڑے ہوئے ہیں مقتالی فصلوں میں ملچے ہوئے ہیں نماز روزہ حد حد زکاة کریدو فرق شادی ویبا حتیٰ کی اکیدہ میں بھی اختلاف ہے ہاں بھائی میں بھی اسی الجن کا شکار ہوں کوئی رفیدن کرتا ہے کوئی منع کرتا ہے کوئی کہتا ہے زکاة ہر سال نکالنا ہے کوئی کہتا ہے ایک ماہ سے صرف ایک مرتبہ زکاة نکالنا ہے بار بار نکالنے کی ضرورت کیا ہے ایک جماعت عید ملاد مناتی ہے درگاہوں پر جانا پیری مرودی کرنا تعویزوں گنڈا لٹکانا مردوں کو پکانا اور خبروں پر سجدہ کرنا ان کا سیوہ بنا ہوا ہے ایک جماعت دعوت دین کے نام پر چالیس دن کے لئے جماعت جاتی ہے حلام کی گھر اور سوسائٹی اسلام کی تعلیمات سے دور ہے ایک جماعت صحابے اکرام رضی اللہ عنہ کو گالی دیتی ہے تو دوسری صحابہ کا اقترام کرتے ہیں اور بھی حرمت کرنے والوں کو کافر کہتی ہے تو آکر ان اختلافات کا کیا حل ہے ہمیں ہر مذہب کے علامہ کو جمع کر کے ہنی سے تمام مسئلن کا حل پوچھنا ہوگا مہترام حضرات ایک ضروری اعلان ہے 18 فبرولی تودہ دنٹونی دری کو مغرب کی نماز کے بعد مختلف مذاہب کا علماء اکرام کا استعمال ہے آپ حضرات سے شرکت کی درقاست ہے مدرسہ ایہ فیزیہ داشا مقان علماء اکرام حضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو اس مبارک مجلس میں شرکت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امت کے اقتلافاتوں کو کئی سے حل کیا جائے اور اتحیت کیسے پیدا ہو کیا ہمارا دن ایک نہیں ہے کیا ہم دن اسلام کا پیرکان نہیں ہے بہتر کیوں نہیں کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لئے نمونہ نہیں ہے کیوں نہیں کیا ہمارا کلمہ اور ہمارا قبلہ ایک نہیں ہے کیا ہم اس باتی گواہ نہیں دیتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے وَعَتَصِيمُ بِهَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّخُ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مٹ بٹو بے شک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تَرَخْتُ فِيقُمْ عَمْرَيْنِ لَن تَزِلُّ یعنی تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گھمرا نہ ہو گے بے شک پھر یہ اختلاف اور فرقہ بندی کیوں جتنے مردے اتنے سسدے کیوں کیے جاتے ہیں عبادت و معاملات اور حقوق و واضح بات کے ادائیگی میں خوران و حدیث کی پیر بھی کیوں نہیں کی جاتی ہم اتباعِ نبوی کو چھوڑ کر اماموخ کی تقلید کے شکار کیوں ہیں تو کیا آئیمہ رحمان اللہ کا حکتیرم چھوڑ کر ان کی مقالفت کرنا شروع کر دے مہدرہ مذرک کیا کتاب و سنت کی پیروی آئیمہ کی مقالفت ہے کیا آئیمہ اکرام نے کتاب و سنت کی پیروی سے روکا ہے کیا انہوں نے اپنی تقلید کی دعوت دی ہے نہیں ایسا ہرگیس نہیں ہے امام ابو عنی فرحم اللہ نے کہا ہے کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے امام شافیہ رحمان اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسئلوں میں میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کے خلاف ہو گیا تو اپنی فتوہ اپنی زندگی ہے میں واپس لیتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی امام احمد بن آمبر رحمان اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ تم نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک رحمان اللہ کی تقلید کرو نہ امام شافائی رحمان اللہ کی تقلید کرو اور نہ امام اوزائی اور سعودی رحمان اللہ کی تقلید کرو تم مسلم کو لو وہی سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا وہ علاقت پر ہے الحمدللہ آئیم اکرام رحمان اللہ بھی کتاب و سنت کے ماننے والے تھے ہندی تقلیت سے روکا کرتے تھے انہوں نے قرآن و عدیس کے مقالف فتووں سے اپنی زندگی میں رجوع کر لیا ہے لیکن اب ہم کرے تو کیا کرے ہمیں تاسب کی چادر کو اتارنا ہوگا بغزو حسد بغاوت و دشمنی اور تنگ نظری کا لبادہ اتار کر عدلو انصاف کی اینک لگانی ہوگی اپنے دلوں کو صاف کر کے حقبت کو قبول کرنا ہوگا تمام مسار کتاب و سنت کے طراز میں تولہ ہوگا اگر کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو لے لیں گے اور اگر مقالف ہیں تو چھوڑ دیں گے ہم سب مل کر اپنی گلتیوں کا اعتراف کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استفار کریں اور اس بات کا حد کریں کہ ہم محبات کو قبول کریں گے اور شرک و بدعات کا رد کریں گے اور اپنے تمام مسئلن میں قرآن حدیث کے طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماریٰ حق کا حق ہے و حضرنا انتباہ ہو و حضرنا انتباہ ہو و حضرنا انتباہ ہو